لال آتنگ کا گڑ کہے جانے والے بستر کے بوڑا بھاجی کو کون نہیں جانتا یہ دنیا کی سب سے مہنگی سبزیوں میں سے ایک ہے حالانکہ بوڑا بھاجی سے الگ بستر مشروم کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس لیے اب گرامی شید کی مہلاؤں کو مشروم اتپادن کے لیے ایک وشیش ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ وہ مشروم کا اتپادن کر سکیں اور آدم نربھر بن سکیں تو مشروم کے لیے مشہور ہو رہا ہے بستر مہلائے آدم نربھر یہاں پر بن سکیں اس کے لیے کارکٹرم چلائے جا رہا ہے بستر کی بوڑا بھاجی یہ دیش کی سب سے مہنگی سبزیوں میں سے ایک کا نام ہے یہ اپنے سواد کے لیے پورے دیش میں مشہور ہے بستر کی ایک پہچان اس سے بھی چوڑی ہوئی ہے لیکن اب بوڑا بھاجی کو ٹکر دے رہا ہے مشروم دراصل کرشی ویجیانکیندر اور زلہ پرشاسن گرامین مہلائوں کو مشروم اتپادن کے لیے پچھلے چھے دنوں سے پرشکشت کر رہا ہے مقصد ہے مہلائوں کو آدم نربھر بنانا اس کے اتپادن سے نہ صرف گرامین مہلائوں کو اچھی آئے ہوگی بلکہ دیش دنیا سے بستر گھومنے آنے والے سیلانی بھی بستر کے ہوتلوں اور ڈھابوں میں دیسی مشروم کا سواد چک سکیں گے جس کے لیے کرشی ویجیانکیندر کے ویجیانک بھی ان مہلاؤں کو مشروم اتپادن کے لیے سب ہی ضروری سنسادھن مہیا کروا رہے ہیں ہمارے جو مشروم اتپادن تقنیق پر پرشکشن چل رہا ہے جس میں پندرہ پرتیبھاگی ہیں جو گرام ٹیکا میٹا کمراون دھرامپورا یا آس پاس کے گرامین مہلائیں ہیں شہر کے بھی کچھ گیوہ ہے جو پرشکشن پرابت کر رہے ہیں دیکھا جائے تو جو گھر کی مہلائیں ہیں گھر میں کچھ پرتی دن کے سمیہ میں سے سمیہ نکال کے اپنے گھر میں گھروں لے اسطرپل مشروم اتپادن کر سکتے ہیں جس سے وہ اتریکت آئے پرابت کر سکیں گے لال آتن کا گڑھ کہہ جانے والا بستر واسطہ میں اپنے خان پان کے لیے الگ پہچان رکھتا ہے ان میں بوڑا بھاجی کے بعد سب سے زیادہ لوگ پریئے یہاں کی مشروم ہے اس کے اتپادن کو بڑھانے اور گرامین شیطر میں روزگار کو بڑھاوا دینی کے لیے شروع میں پندرہ مہیلاؤں کو ٹریننگ دی گئی ہے دیس میں الگ الگ کی سبجیاں ہوتی ہیں الگ الگ کی وینجن لوگ کھانا پسند کرتے ہیں لیکن اگر بستر کی بات کی جائے تو بستر میں جس طرح سے فٹو اور بوڑا کا اتپادن جو کیا جاتا ہے جس کے لوگ دیوانے ہیں کیونکہ اس کی سبجی اتنی لذیزدار ہوتی ہے کہ لوگ اسے کھانا پسند کرتے ہیں حالانکہ کافی مہنگی سبجی اسے کہا جاتا ہے لیکن اب جیلا پرساسن جو ہے وہ گاؤں کی جو مہیلاؤں کو سسکت بنانے کے لیے پرسکشن دے رہے ہیں اور کس طرح سے انہیں بنایا جائے اور کس طرح سے اتپادن کر کے انہیں بیچا جائے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے پرسکشن دیا جا رہا ہے اور اس سے ان مہیلاؤں کو کتنے لاب ہوں گے جی ان مہیلاؤں کے لیے سٹی آر وائی ایک یوزنا ہے اسکل ٹریننگ آف رولر یوت یوزنا انترگت انہیں مشروم اتپادن کا ٹریننگ دیا جا رہا ہے جس کے اندر یہ چھے دیوسیے ٹریننگ ہے اور جس کے اندر انہیں سبھی پرکار کے مشروم جیسے آسٹر مشروم بٹن مشروم پیرا مشروم سبھی طریقے کی مشروم کے بارے میں جانکاری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی کر کے ان کو دکھایا جا رہا ہے اور لیکن کیونکہ یہ گاؤں کی مہیلائیں ہیں تو اس بات کو ہم دھیان رکھتے ہوئے جسے کی کم آئے میں کم لاغت لگا کے یہ کیا زیادہ سے زیادہ اپارزن کر سکے اس بات کو دھیان میں رکھیں ہم نے انہیں آسٹر مشروم اتپادن تکنیک پہ جوڑ دیا ہے کیا کیا فائدے ہیں اس کے فائدے تو جیسے بٹن مشروم کو آپ پساکہ ہاری جلوں کھاتے ہیں اولوں کے لئے پروٹین اور کاربوہیڈریڈ واسا کا ایک مکھ ہے مطلب ستروت ہے اور اسے آپ کیا ہے اگر لگا رہے ہیں تو سہر پہ بھی اس کا بہت مانگ ہے اور لوگ اس کا زیادہ زیادہ اپیوگ بھی کرتے ہیں تو مانگ کے چلتے آپ اس کا بہت آیت میں اتپادن کر کے بیج بھی سکتے ہیں صاف ہے محلاؤں کو آتم نربھر بنانے کا یہ پریاس بہت سرانی ہے شکشہ کی کمی اور نقسل پرہاوید شیطر ہونے کے کارن روزگار یہاں کی بڑی سمسیا ہے لیکن اب بے روزگاری کے روڑے کو ہٹانے کی دیشہ میں یہ سب سے سارتھک پہل ثابت ہو سکتی ہے بستر سے آشتوش تیواری کے ساتھ پر رپورٹ نیوز رانی فو مادہ پردیش چھتیسگڑ تو سب سے سارتھک پہل مشروب کے خیر